تھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گھرا ایک چھوٹا سا جزیرہ جہاں تمام مسلم دنیا کو قتم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی اسے کسی اور جگہ تلاش تھی اپنے ماں باپ اپنی شناخت اپنے مذہب کی اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پنسا ہوا تھا جو اسے کچھا چھوٹا جانا چاہتے تھے لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چھن چکی تھی محبت نفرت سنسنی سبھربور لہرنگ تاستان محافظ میرے سوالوں کے جواب دیتے رہو مجھے کہاں لے جایا جاتا یہ بات مرفی کو معلوم تھی اس نے جواب دیا میں نے پھر اسے غوطہ دیا اور اس بار بھی اس کا ستر چند سیکنڈ تک پانی میں رکھا تھا وہ تڑپتا مچلتا رہا اور ہاتھوں کی مدد سے خود کو پانی سے اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا رہا ایشار کو جھپڑتے دیکھ کر میں نے اسے فوراں اوپر کھینچ لیا پانی سے باہر آتے اس نے شار کے خوفناک جبڑوں کا دیدار کر لیا تھا اور اس کی حالت بری ہو گئی تھی یک دم وہ ہزیانی انداز میں چلانے لکھا اس کے موں سے بایک وقت گالیاں اور رحم کی اپیلیں برامت ہو رہی تھی میں نے دو تین بار اپنا سوال دھرایا لیکن وہ جیسے ہواس کوا بیٹھا تھا مجبوراں اسے اوپر کھینچ کر میں نے فرج پر دھکا دیا وہ وہیں گرا لرستہ کامتا رہا میں نکون کے ڈرم کے پاس رکھی ٹوری کے لچے سے اس کے ہاتھ پیرماندی اور پھر رسی ریلنگ سے بانتی میں کشتی کا معاینہ کرنا چاہتا تھا کشتی چلانے کے لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی کیبن کے اندر ایک طرف نیچے جانے کا راستہ تھا لیکن یہ چھپا ہوا تھا ایک دکتہ ہٹانے پر نیچے چانے والی سیڑھی برامت ہوئی تھی کشتی کا اگلا حصہ دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ اس کاندرونی حصہ بھی استعمال ہوتا ہوگا فرنامہ سپیڈ بورڈز کا اگلا حصہ نہ تو اتنا چوڑا ہوتا ہے اور نہ ہی اتنا گہرا نیچے جانے سے پہلے میں نے واپس آ کر الٹے کیب والے کی تلاشی لی اس کے پاس ایسی کوئی شہنے ہی تھی جس کے مدد سے وہ خود کو آزاد کرا سکتا اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نیچے اتر آیا نیچے قدم رکھتے ہی مجھے لگا جیسے کسی مذبہ خانے میں آ گیا ہوں وہاں ایسی بو پھیلی تھی جیسے مذبہ خانے میں ہوتی ہے میں نے روشنی کے لیے ادھر ادھر دیکھا ٹرٹولنے پر جو ہلناک منظر سامنے آیا اس نے مجھ جیسے شخص کو بھی لرزا کر دیا تھا حالانکہ بھی چند منٹ پہلے میں نے تین نفرات کو شارکوں کا شکار ہوتے دیکھا تھا مگر وہ جانور تھے ان کی سرشت ہی یہ تھی کہ اپنی شکار پر دنگی سے چھپنے لیکن ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اتنا بہمانہ سلوک کر سکتا اس کا تصور مشکل سے آتا ہے لانچ کا یہ خفیہ حصہ شاید کو دام کے طور پر استعمال ہوتا تھا وہاں پیٹیا رکھی تھی ایک طرف شراب کے ٹم تھے اور ساتھ ہی بوتلوں کے کریٹ بھی لرہ خیز منظر ان دو انسانوں کی لاشوں کا تھا جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیٹیوں پر سجایا گیا تھا ان کے سر ہاتھ اور پاؤں جسم سے الگ کر دیے گئے تھے اور انہیں سجانے کے انداز میں مختلف چگوں پر رکھا تھا ان کے دھڑ گوشتیں ٹانگنے والے فولاری حقوں کے مدد سے چھت سے ٹنگے تھے ان میں سے ایک سیاہ فام تھا اور ایک شاید ایشیای نسل کا تھا دونو شاید چند گھنٹے پہلے تک زندہ انسان تھے ان کے جسموں سے نکلنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا اور بعض ایکوں پر تو خون کا تعلاب بن گیا تھا میں کتنی دیر تک گم سم سکڑا انہیں دیکھتا رہا وہ دونو شاید اس بورٹ کے وہی دو افراد تھے جن کی جگہ نیلی چینز والے اور الٹی کیو والے نے لی تھی ان دونوں کے ساتھ یہ سلوک شاید ان دونوں ہی نے کیا تھا میں اشتحال کے عالم میں اوپر کی طرف لپکا الٹی کیو والا مجھے دیوانہ بار آتے دیکھ کر خوف صدا ہو گیا تھا اسے جان لیا تھا کہ میں نے کیا دیکھا ہے میں نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا تھا کہ وہ چھلانے لکھا میں بے قصور ہوں میں نے کچھ نہیں کیا بے قصور میں غر رہایا تم لوگوں نے درندوں کو بھی مات دی دی کے بولو ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے مرفی نے اور والٹر نے وہ جلدی سے بولا بکو مت مرفی کافی دیر سے میرے ساتھ تھا وہ اس بورٹ سے گیا تھا وہ لرز سے بولا چانے سے پہلے اس نے اور والٹر نے ان دونوں کا یہ حشر کیا تھا میں نے روکا بھی تھا لیکن ان پر خون سوار تھا اس کے بعد نے مجھے رک چانے پر مجبور کر دیا اس لیے نہیں کہ مجھے اس کی بات کا یقینہ آ گیا تھا بلکہ اس لیے کہ مجھے یاد آیا کہ ابھی اس سے بہت کچھ پوچھنا باقی ہے البتہ اسے ڈرانے میں کوئی حرج نہیں تھا بکواس مت کرو اس درندگی میں تم بھی برابر کی شریک رہے ہو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ درندگی کسے کہتے ہیں تمہارا ایک آتھ کونی سے کٹ کر اور ایک پاؤں میں رسی بان کر سمندر میں بھیگ دوں گا اور پھر تمہیں سر ننگ کرواؤں گا اس وقت تک جب تک تمہاری جان نہیں نکل جاتی یا کوئی شارق تمہیں شکار نہیں کر لیتی میرا وعدہ ہے اگر تم نے اس طرح ایک گھنٹہ گزار لیا تو میں تمہیں واپس گشتری پر لے آؤں گا ممکن ہے اسپطال لے جا کر تمہاری جان بچائے صرف ایک آج سے محروم ہونا پڑے گا وہ کام نے لگا تھا تم ایسا نہیں کر سکتے آگر ان لاشوں کے بھی ٹھکڑے کیے گئے ہیں میں ابھی آتا ہوں میں نیچے کی طرف جانے لگا تو وہ چیخ چیخ کر معافی مانگنے لگا نیچے پورا اسلحہ کھانا تھا اس میں گوشت کاٹنے والی معمولی چھوری سے لے کر بھاری ہڈیاں توڑنے والے چاپڑ تک تھے میں نیک چاپڑ کا انتخاب کیا اوپر آیا تو وہ چاپڑ دیکھتے ہی زبا کیے جانے والے بکرے کی طرح بلپلانے لگا تھا منشاپڑ لیراتے ہوئے کہا تم بتاؤ کہ کون سہات کاٹو دایاں کے بایاں وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا مجھے معاف کر تو میں نے کچھ نہیں کیا ان دونوں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کوئس کشتی کو چلاتے تھے میں انتلخی سے کہا یہ معافی ان کے لیے کیوں نہیں تھی مجھے نہیں معلوم یہ سب مرفی کے کام ہیں والٹر نری جینز والا ہے نا میں نے پوچھا اس نے جلدی سے سر علا چلو ٹھیک ہے یہ سب تم نے نہیں کیا لیکن سوال یہ ہے کہ میں تمہیں کیوں معاف کروں اگر میں تمہارے ساتھ وہ نہ بھی کروں جو تم نے ان دو بیچاروں کے ساتھ کیا ہے تب ہی میں تمہیں شارکوں کے حوالے ضرور کروں گا میں تمہیں بہت کچھ بتا سکتا ہوں وہ بھی لاکھر راہ راست پر آ گیا مثلا کیا میں نے بے پروائی سے کہا اور پانی میں دیکھا چام بھی چند شارک مچھلیاں مڈلا رہی تھی متوقع شکار کی تلاش میں میں نے اس کی طرح دیکھا میں اس شخص کے باہر میں جانتا ہوں جو مرفی سے ملا کرتا تھا وہ بولا اس کا نام لیزر ہے اصل نام تو کچھ اور ہے لیکن لیزر کے نام سے مشہور ہے ان زمانے میں سفید فارم انتہا پسندوں کا لیٹر تھا آج کل کرنل بوگارڈ کے لیے کام کر رہا ہے کرنل بوگارڈ میں نے دانت بھیچ کر کہا لگتا ہے تم بہت کچھ جانتے ہو یقین کرو اس سارے معاملے میں میرا کردار بس اتنا ہے کہ مرفی کے حکم کی تعمیل کرتا رہوں میں خود کسی جرم میں ملوث نہیں ہوں قانون یہ بات نہیں مانے گا میں نے سوچ کر کہا اگر میں تمہیں ان لاشوں سمیت پولیس کے حوالے کر دوں تو تم سوچ سکتے ہو تمہارا کیا حاشر ہوگا پلیز نہیں وہ لرز اٹھا تھا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میرے ہر حکم کی تعمیل آنکھ بند کر کے کرتا رہو میں مانوں کا وہ تھوک نگل کر بولا سب سے پہلے اس لانچ کو کسی ایسے سائل کی طرح لے چلو جہاں زیادہ بھیڑنا ہو اور ہم وہاں سے کنونٹ سے حاصل کر سکیں میں لے چلوں گا لیکن پہلے مجھے کھولو اس نے اقرار کیا میں نے اس کی رکسی کھولی اور شارٹ کن سمپھال لی کسی شرارت کا خیال مت لانا تم دیکھ چکی ہو میں خالی ہاتھ سے شارٹ کا مقابلہ کر سکتا ہوں تم کچھ چیز ہی نہیں ہو اگر کئی اور اسلیہ چھپا ہے تم مجھے بتا دو میں نے دریافت کیا تو تمہیں سزا ملے کی میں نے ابھی چاپڑ اوپر ہی رکھا ہے اس نے کچھ دیر سوچا اور کنٹرول پینل پر ایک طرف ہاتھ مارا تو ایک خانہ کھل گیا تھا اس کا ہاتھ اندر جانے سے پہلے میں اسے پکڑ کر پیشے کھینچ لیا اندر ایک عدد پسٹل تھا اسے لے کر میں نے شارٹ کن انلوڈ کر کے تیہ خانے میں ڈال دی پسٹول مختصر ساتھا اور آسانی سے چھپایا جا سکتا تھا میں نے سینجل سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا اور خود مارے چانے والے سیاہ فام کی لباس کی تلاشی لینے لکھا اس کے کورٹ کی جیب میں پرس تھا اس سے نکلنے والے ٹائیونگ لائسنس پر سیاہ فام کی تصویر تھی اور اس کا نام انتھنی فرڈانگ لکھا تھا جیب میں ایک عدد موبائل فون بھی تھا اسے میں نے فراموش کر دیا تھا خالہ کہ میرے سامنے بات ہوئی تھی میں نے موبائل فون کی میمری چیک کی اس میں کینی مین کا نمبر دیکھ کر میری تیمیران کا سانس لیا اب مجھے اس سے رابطہ کرنے کے لیے تقدود نہ کرنا پڑتی لیکن سمندر کے اس حصے میں موبائل سروس کام نہیں کر رہی تھی میں نے اسے کہا کسی ایسے ساحل کی طرف چلو چاہ موبائل کام کر سکے وہ چونکھا کیا تم نے ساحل پر اترنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے نہیں لیکن جو کہہ رہا ہوں وہ کرو اور تمہارا نام کیا ہے مارچل اس نے کسی قدر کسیار کے ساتھ کہا تو مسٹر مارچل جتنا کہا جائے بس اتنا کرو اس نے سپیڈ بوٹ نصر دائرے میں کھمائی میں نے محسوس کیا کہ ساحل پر نہ اترنے کا فیصلہ سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا چاہید اسے امید تھی کہ میں اسے لے کر ساحل پر اتروں گا تو اسے فرار کا موقع مل جائے گا اس نے بوٹ کو بائیں طرف نظر آنے والے سب سے پہاڑی کی طرف مور دیا اتنے فاصلے سے بھی ان پہاڑوں پر بکھرے مکان صاف نظر آ رہے تھے یہ شاید عمرہ کے لیے مقصود پوشش علاقہ تھا میرا اندازہ تھا کہ ہم جس بندرگاہ سے بورٹ پر سوار ہوئے تھے وہ اس خلیج سے باہر تھی کیا وہ لوگ مجھ اس خلیج میں کسی جگہ لے جاتے اس کا جواب مارشل کے پاس تھا ایک بار میں اسے کینی مین کے حوالے کر دیتا تو وہ خود اس سے سب کچھ چکلوا لیتے جیسے ہی پہاڑیاں نزدیک آئیں موبائل کے سکرین پر سگنل آنے لگے میں نے فوری طور پر کینی مین کا نمبر ملایا این کہاں ہو تم کینی مین کی جنجلائی ہوئی آواز آئی اب تک جوزف کو پہنچایا کیوں نہیں میں جوزف ہی بات کر رہا ہوں میں نے جواب دیا بشارہ انترین آسمان کا سفر اختیار کر چکا ہے کیا بکواس ہے یہ موبائل تمہارے پاس کہاں سے آیا کینی مین کا لہجہ پریشان ہو گیا تھا اس کا جواب تمہیں تمہارے پاس آ کر دوں گا مختصرن عرض ہے مرفی غدار نکلا اور اس نے مجھے کہیں اور لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن اب حالات میرے کابوں میں ہیں میرے خدا کینی مین پھنکارا تمہیں غلط فہمی ہوئی کہ میسٹر کینی مین یہ صوفی صدح حقیقت ہے بہرحال مسئلہ تمہارے پاس پہنچنے کا ہے اس وقت تم کہاں ہو بوٹ میں اور بوٹ ایسی خلیج میں ہے جس کے دو طرف سر سر سے پہاڑیاں ہیں میں بوٹ کو شمال کی جانے والی پہاڑیوں کی طرف لے جا رہا ہوں میں سمجھ گیا موبائل نگونڈا کو دو اگر اس سے مراد بوٹ کا سابقہ ٹرائیور ہے تو وہ بھی بات کرنے کے قابل نہیں رہا مرفی کے آدمی نے اس کی جگہ لی تھی تب وہ میرے قبضے میں ہے اوکے اس سے کہو کہشتی پہاڑوں کے نزدیک شان نامی گھارٹ پر لے آئے یہاں میرے آج میں ملیں گے اوکے میں نے کہا اور مارشل سے پوچھا تم شان گھارٹ سے واقف ہو اس نے اس بات میں سر ہی لایا میں نے کینی مین کو متلہ کر کے کہا کہ میں وہاں پہنچ رہا ہوں موبائل بند کر دیا دوست اب شان گھارٹ کی طرف شلو اس نے کشتی کا رکھ نسبتاً شمال مشرق کی طرف کر دیا اسپیڈ بورٹ میں ریڈیو تھا ترقی یافتہ موالک میں ریڈیو کے بغیر کسی معمولی سی کشتی کا تصور بھی نہیں کیا جاتا ہے وہاں سمندر میں جانے والی ہر شہ میں دو طرف رابطے کا نظام لازمی ہوتا ہے تاکہ کسی حادثے کی صورت میں فوری رابطہ کیا جا سکی اچانک سپیڈ بورٹ کا ریڈیو چاگ اٹھا تھا نورما ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے تمہارا روح خلط ہے دھورایا جاتا ہے روح خلط ہے اسے فوری طور پر درست کرو اس سپیڈ بورٹ کا نام نورما ہی تھا مارشل نے سوال کے نظروں سے میری طرح دیکھا کیا یہ مرفی کے ساتھی ہیں اسے سر ہی لائے لگ تو ایسا ہی رہا ہے میں نے کیبن کے شیشوں سے چاروں تر دیکھا لیکن کوئی ایسی کشتی نظر نہیں آئی جس سے ہم پر نگاہ رکھے جا رہی ہو ممکن ہے وہ لوگ خوشکی سے طاقتور دوربین سے ہمیں دیکھ رہے ہوں میں نے مارشل سے کہا اپنا رخ یہی رکھو ہمیں جلد از جلد شان کھاٹ پہنچنا ہے ریڈیو سے مسلسل نورما کو اپنے چال چلن درست کرنے کی تلقین کی جا رہی تھی مارشل سے کہا ربطار بڑھاؤ اور کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش مت کرنا پرندوں میں مار کر سمندر میں پھینکتوں گا بوٹ میں خود چلا سکتا ہوں میں دھوکہ نہیں کروں گا اس نے یقین دہانی کرائی مجھے تمہاری یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے میں نے بتایا ہے نا کہ دھوکے کی صورت میں میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا میں نے غرہ کر کہا ریڈیو پر خطرے کا اعلان ہوتے ہی میں نے مارشل کو بھیجا تھا اور اوپر سوچ کی نگران ہی کرتا رہا تھا بوٹ کو آٹو پائلٹ کر دیا تھا اسے میں نے شارٹ گن کے کارتوسوں کا ڈبا بھی حاصل کیا مجھے شبہ تھا کہ نیچے مزید اصلیہ تھا لیکن اس وقت میں کیبن چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا ریڈیو سے اب دھمکی دی جا رہی تھی کہ اگر بوٹ کا رخ نہیں موڑا گیا تو اب اس پر حملہ کیا جائے گا میں نے ایک بار پھر چاروں طرف کا معائلہ کیا دودھ راز بعض بادبانی کشتیاں ضرور حرکت کر رہی تھی لیکن کوئی ایسی کشتی نظر نہیں آ رہی تھی جس سے حملہ کیا جا سکتا خوشکی سے تیز رفتار بوٹ پر حملہ آسان نہیں تھا مارے گئے مارشل کراہا مجھ سے زیادہ نہیں میں نے اسے تسلی دی اگر تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا تو ضرور مارے جاؤ گے مارشل نے ٹھنڈی سانس لی اور کشتی کو خود چلانے لکا اس نے رفتار بڑھا کر چالیس نارٹ فی گھنٹا کر دی تھی اور بوٹ اس وقت ہوا میں اڑ رہی تھی میں نے ریڈیو بند کر دیا تھا اگر ممکن تھا دھمکیوں سے ڈر کر مارشل میرے ساتھ کوئی چال چل جاتا اب میری فریستوں نے بھی کبھی شان کھارٹ نہیں دیکھا تھا وہ مجھے کسی بھی ہارور تک لے جاتا جان دشمن پہلے سے منتظر ہوتے اور میکینی مین کے آدمیوں کے دھوکے میں ان کے حد تجھ جاتا پہاڑیاں نزدیک آ رہی تھی اور ان کے کنارے ساحل پر لگے ناریل اور پام کے درخت نمائع ہونے لگے تھی شان کھارٹ نزدیک ہے مارشل نے مجھے متعلق کیا کشتی گھار تک مت لے جانا اس سے ذرا پہلے روک دینا میں نے اسے بتایا میں نے بھی لکڑی سے منی اس سے ہارور کو دیکھ لیا تھا جس پر چند ایک کشتیاں لنگر انداز تھی میں نے موبائل نکال کر کینی مین کو کال کی ہم شان کھارٹ کے نزدیک ہیں کیا تمہارے آدمی آگئے ہیں میرے آدمی کھارٹ پر ہیں وہ ہلکے نیل رنگ کی چھوٹی کشتی میں نورمہ تک آئیں گے کینی مین نے بتایا اپنے آدمیوں سے پوچھو کوئی انہیں بوٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم ہر بر سے نزدیک ہیں کینی مین نے میرا مطلب سمجھ گیا اور کسی دوسرے فون سے اپنے آدمیوں سے رابطہ کرنے لگا پھر اس نے بتایا ہاں انہوں نورمہ دیکھ لی گئے تم کشتی آگے لاسکتی ہو دشمن نورمہ کے نرگے سے نکل جانے سے پوششار ہو گئے ہیں انہوں نے ریڈیو پر دھمکیاں بھی دی تھی تم فکر نہ کرو میرے آدمی انہیں دیکھ لیں گے اپنے آدمیوں پر اتنا بھروسہ مت کرو میں نے ملائمت سے کہا مرفی کو بھی تم اپنا آدمی سمجھتے فون بند کر کے میں نے مارشل سے کہا تم ٹھیک چکا لائے ہو ہاربر پر چلو قطرے کی بات نہیں ہے میرے لیے تو ہے اسے رو دینے والی آواز میں کہا کینی مین کے آدمی مجھے نہیں بخشیں گے فکر نہ کرو تم نے میرے ساتھ پورا تعاون کیا ہے کوئی تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا ہے میرے تسلی کے باوجود اس کی فکر کم نہیں ہوئی تھی سامنے سے ایک چھوٹی نیل رنگ کی بوٹ آ رہی تھی اس میں کینی مین کے آدمی تھے اس وقت مارشل نے وہ کیا جو میرے وہمو کمان میں بھی نہیں تھا اس نے اچانک بوٹ کو اس نننی سی کشتی پر چڑھا دیا اور پلک چھپکتے میں وہ نننی سی کشتی کچل کر غائب ہو گی بوٹ بری طرح اچھلی تھی میں دیوار سے جا ٹک رہا یہ کیا کر رہے ہے حرامزادے میں دھاڑا مگر حرامزادہ وہ سب بھول کر میرے شانے سے گرنے والی شارٹگن اٹھانے کے لیے دیوانہ وار لپک رہا تھا جس کے پاس اگری تھی اس نے شارٹگن اٹھائی اور کھماتے ہی میری طرف فائر کر دیا لیکن محض کلک کھو کر رہ گیا میں نے فرض سے اٹھتے ہوئے کہا شارٹگن خالی ہے اسی لمحے میری نظر تیزی سے نزدیک آتی جیٹی پر پڑی وقت بالکل نہیں تھا میں نے اکبی ارشے کی طرف جس لگائی اور مارشل کو احران و پریشان چھوڑ کر پانی میں کود گیا اگلی لمحے بوٹی خفناک تھماکے کے ساتھ جیٹی سے ٹکرائی تھی تھماکے کی شدت میں نے زیر آب بھی محسوس کی تھی اور پانی کی ستے روشنی سے بھر گئی تھی میں نے اوپر آنے کی بجائے مزید کہرائی میں غوتہ لگایا اور چیٹی سے دور چانے لگا اسی لمحے کشتی کا ایک پر کھومتا ہوا میرے پاس سے گزرا تھا شاید کشتی کے چیترے اڑ گئے تھے مارشل کے بارے میں مجھے یقین تھا وہ مارا گیا تھا اس کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ خود میں وہ مشکل بچ سکا تھا کالبن میرے پانی میں گرنے سے پہلے ہی بورٹ چیٹی سے ٹکرائی تھی کچھ آگے نکل کر میں نے اوپر کر رکھ کیا اور پانی سے سر نکال کر گہرہ سانس لیا جیٹی علاؤ بنی ہوئی تھی اس پر کھڑی تین عدد دوسری کشتیاں بھی اس تباہی کی صد میں آگئی تھی میں نے گھوم کر سپیٹ بورٹ تلے کچل جانے والی کشتی کے لوگوں کو دیکھا اس میں دو افراد سوار تھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے البتہ کشتی کے چند ٹکڑے ضرور ستیاب پہ تیرنے لگے تھے میں نے پلٹ کر جیٹی کے محفوظ حصے کی طرح تیرنا شروع کر دیا اوپر مجھے چند افراد بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے میں تیرتا ایک تکتے سے لٹکتا سیڈی تک پہنچا اوپر سے کسی نے چھانکا کون ہو بوٹ کا بچنے والا واحد مسافر میں نے جواب دیا اپنی شناکت کراؤ اب چہرے کے ساتھ ایک قدر ریوالور بھی شانک رہا تھا وہ کس خوشی میں میں نے ارہا کر کہا پہلے مجھے اوپر آنے دو میں بدستور اوپر چھڑتا رہا مجبوراں وہ پیچھے ہٹ گیا لیکن اس کا موڈ خراب ہو گیا اپنا نام بتاؤ جوزف اگر تمہیں کینی مین نے بھیجا ہے تو میرے ساتھ آؤ وہ حیرت انگیز طور پر بدلو اللہ حجم میں بولا ایک منٹ پہلے کینی مین سے میری بات کراؤ میں نے ہلے بغیر کہا اس پر اس نے دوبارہ رنگ بدلا اور ریوالور دوبارہ تان دیا چلو میرے ساتھ ورنہ گولی مار دوں گا مجھے تو ان کے ساتھ جانا ہے میں نے اس کے اکب کی طرف فشارہ کیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے اس نے متاثر ہوئے بغیر کہا چلو میرے ساتھ یہ ہمارے ساتھ چاہے گا اس کے اکب میں آنے والے شخص نے اس کے گدی پر پستور رکھا اس کے ساتھ کینی مین کے ٹکانے پر ملنے والی سیاہ فام لڑکی تھی جس نے بال اکروٹی رنگ میں رنگ رکھے تھے ریوالور والا نروس ہو گیا تھا اس لیے جب میں نے اس سے ریوالور چھینا تو اس نے مضاہمت نہیں کی تھی میں نے اکروٹی بالوں میں لڑکی سے پوچھا تمہارے دشمن زیادہ ہی تیز رفتار نہیں ہے تم سے پہلے موجود تھے یہ اتفاق ہے وہ بولی اس کا ساتھ یہ ریوالور والے کو ایک طرف لے گیا تھا اس نے مجھ پر کتی توجہ نہیں دی تھی تڑکی نے میرا ہاتھ تھا ہمیں چلو میرے ساتھ کینی مین کے پاس اس نے نفی میں اس تاریل آیا تمہیں کسی اور جگہ رکھا جائے گا اس صورت میں پہلے میں کینی مین سے بات کرنا پسند کروں گا وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی پھر اس نے موبائل نکال کر پر نمبر ملائے فادر میں مورنا ہوں جوزف آپ سے بات کرنا چاہے گا اس نے موبائل میری طرف بڑھا دیا کینی مین مورنا مجھے کہیں لے جانا چاہے گی اس کے ساتھ بے دھڑک چلے جاؤ مرفی والے واقعے پر مجھے افسوس ہے تم اسے سب بتا دینا رپورٹ مجھ تک پہنچاہے گی دوسری با یہ کہ مجھے اسلحہ بھی چاہے گی اپنی حفاظت کے لیے میں صرف تم لوگوں پر انحصار نہیں کر سکتا اس وقت بھی میں اپنی جان نہ بچاتا تو شارک مچھلیاں مجھے حضم کر رہی ہوتی یا کرنل بگاڑ بنفس نفیس مرسر میں سورا کر دے تھا اوکے پون مورنا کو دو یہ تم سے مکمل تعاون کرے گی میں نے موبائل مورنا کو دے ریا اس نے کیری مین کے بات سنی اور موبائل آف کر دیا تم فکر نہ کرو سب تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا اور اب یہاں سے چلو پولیس آنے والی ہوگی ہر بر سے ذرا فاصلے پر مورنا کی شاندار سی کار پار تھی چمکتے سر رنگ کی اس کار کی سورت سپورٹ کاروں سے ملتی تھی جب مورنا نے اسے سٹارٹ کیا تو رفتار میں بھی سپورٹ کار ثابت ہوئی مورنا نے گیر بدلا راستے میں کیا ہوا تھا میں نے غیر ضروری تفصیلات نکال کر اس راستے میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا وہ خاموشی سے سنتے رہی آخر میں اس نے پوچھا یعنی کشتی پر جانے والے سارے افراد مر چکے ہیں اس دوائے تمہارے میں نے محسوس کیا کہ اس کے سوال کی طے میں شک تھا اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ یہ سب میں نے کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی مرفی نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی وہ میرے ہاتھوں مارا گیا اس کے ساتھ ہی والٹر کے علاقت شارکوں سے ہوئی اسے بھی میں نے پانی میں تھکا دیا تھا لیکن کشتی کے دونوں ملازموں کو مرفی اور والٹر نے مارا تھا کم سے کم مارشل نامی شخص نے مجھے یہی بتایا تھا اس نے کشتی کے پائلٹ کی جگہ لی تھی بوٹ اس کی وجہ سے تباہ ہوئی جب اس نے دیکھا کہ میں اسے کینی مین کے حوالے کرنے جا رہا ہوں تو اس نے بوٹ تمہارے آدمیوں کے کشتی پر چڑھا دی اور مجھ سے شارٹ گن چھیننے کی کوشش کی اسے بوٹ کے رکھ کا خیال نہیں رہا خوش قسمتی سے ایک لمحہ پہلے مجھے بوٹ سے شلانگ لگانے کا موقع مل گیا تھا میں تم پر شک نہیں کر رہی اس نے نرمی سے کہا لیکن اس معاملے میں ہم بالکل تاریخی میں ہیں آکر مرفی تمہیں کہاں لے جا رہا تھا موقعر کے لئے کام کر رہا ہے اور مرفی کا رابطہ لیزر سے تھا مورنہ نے اسٹیرنگ پر ہاتھ مارا یہ کینا تم نے کام کے بعد میں نے اکمی آئینے میں دیکھا ایک سیاہ کار خاصی دیر سے نظر آ رہی گئے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے فکر نہ کرو مورنہ بولی میں نے اسے دیکھ لیا اسے چھٹکارہ مشکل نہیں گئے تو حاصل کرو نا چھٹکارہ جب وہ گولیوں کی بوشار کر کے نکل جائیں گے تب تمہیں خیال آئے گا میں نے اکمی آئینے میں قریب آتے سے آکار کی طرف دیکھا سیٹ بیلٹ بان لو مورنہ رفتار بڑھا تو اکاور اچانک کار ایک زیری سڑک پر مور تھی جس کے دونوں طرف آلی چاند مکانات تھے اور ان کے گرد وسید رکبہ تاروں سے گھرا تھا سڑک بل کھاتی جا رہی تورس کے دائیں بائیں بے شمار راستے نکل رہے تھے